دوستو اگر آپ ہی سوری کماری آدھو کو ایک بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا سے وشکاپ کا بدلہ لینے کے بعد اب بھارتی سے نا آفریقہ میں اپنے نام کا ڈنگ کا بجانے کے لئے قدم رکھ چکی ہے جہاں پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بہت جلد نئے اتحاس لکھا جانے والا ہے تو آگر کب اور کہاں کھیلے جائے گا انڈیا اور آفریقہ کے بیچ یہ رومان چک پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کتنے بجے سے ہونے والی ہے اس کی شروعات بھارت میں کہاں آپ اس کا اٹھا سکتے ہیں لکھت آگر کس پلائنگ ریون کی ساتھ اترنے والی ہے ٹیم انڈیا اکن گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ادان میں تانوں مچانے اترے گی آفریقہ کی ٹیم سب کچھ ہم آپ کو اپنے اسے ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریہ اور ہردک میں کون سب سے بہترین بلے باج اور کپتان ہیں اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور آفریقہ بے شکر کے دو سب سے بڑی ہوئے ٹیمیں ہیں جنہیں چوکرز کا درجہ دیا جائے تو گلت نہیں ہوگا افریقہ تو پہلے سے ہی مانی جاتی رہی ہے لیکن اب تو ٹیم انڈیا بھی انہی کے نقشے کے دم پر چل رہی ہے جہاں ورلڈ کپ میں افریقہ کی ٹیم سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار کر بار ہوئی تو آسٹریلیا نے ٹیم انڈیا کو بھی فائنل میں چھٹوی بار ہرا کر کے ورلڈ کپ کا کھتاب اپنے نام کر لیا حالکہ ان زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے ٹیم انڈیا نے بہت زلد پرانا حساب کتاب آسٹریلیا سے چکتا کیا اور پانچ میچوں کے ٹی ٹی سیریز میں آسٹریلیا کو ان کی نانی آ دلا دی لیکن دوستو کرکٹ کا یہ رومان چتنی آسانی سے تو تھمنے والا نہیں ہے جہاں آسٹریلیا کے بعد یہ کاروہ پر چلا ہے دکشن افریقہ کی اور جہاں بھارتی ٹیم کو شروع ہو چکا ہے افریقہ دورہ یہاں تین ٹی ٹوئنٹی مقابل ساتھ تین ونڈے بینچ ہماری پیاری بھارتی ٹیم کو کھلنا ہے ساتھ ساتھ دو ٹیسٹ میچوں سے بھی یہاں سما باندھا جائے گا جس کے شروعات دس دسمبر سے ہونے جاری اور افریقہ کھا انڈیا کا افریقہ دورہ سات جنوری تک چلنے والا ہے یعنی کہ ایک بار پھر دنیا کی دو سب سے بڑی ٹیم آفریقہ اور انڈیا کے پیچ ریولری میں ایک اتحاس کا نیا پناہ درج کیا جائے گا حالانکہ کئی نہ کہیں یہ مانا جائے کہ ٹیم انڈیا افریقہ سے کئی نہ کہیں آگے ہے تو وہاں غلط نہیں ہوگا وشک اب دو ہزار تیس کے ساتھی سوے مقابلے میں بھارت نے دکشن افریقہ کے دو سو تیرالیس رن سہر آ کر انہیں بہت برے طریقے سے پیٹا تھا کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں بھارت نے ٹاوس جیت کر پہلے بار لباجی کرتے ہوئے 326 رن بنائے تھے اس کے جواب میں دکشن افریقہ کی ٹیم صرف 83 رن بنا سکی تھی اور بھارت نے اس رونومنٹ میں آجیو رہتے ہوئے ایک اور آسان جیت حاصل کی تھی اس مقابلے میں کنگ کولی نے شتک جڑا تھا لیکن اب ہمیں افریقہ کونی کی سرزمی پر دول چٹا کر اپنی بادشاہت قائم کرنی ہے اور یہ چناؤتی بلکل بھی آسان نہیں رہنے والی کیونکہ اپنے گھر پر افریقہ اور بھی کنکھار ہو جاتی ہے جہاں پہلا ٹی 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 مقابلہ اینڈیا اور افریقہ کے بیچ دس دسمبر سوپر سنڈے کے دن کھلا جائے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں افریقہ کے سمیں بھارت سے تین سے چار گھنٹے پیچھے ہے ایسی کارن اس مقابلے کے شروعات رات سارے نو بجے سے بھارت میں کی جائے گے ٹاؤس کے لسٹک کا رات نو بجے بھالا جائے گا اور اس ماہ مقابلے کا گواب ورڈن کا کنگ س میڈ سٹیڈیوم بننے والا ہے 25000 کی capacity والے اس سٹیڈیوم میں اینڈیا اور افریقہ تی ٹی ٹی کے سکھیل میں تگری جنگ کرتے ہوئے میں نظر آنے والے ہیں جس کی لائب پرسان ہے آپ سونی ٹرین کے نیٹ ورک پر دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کی لائب سٹیمنگ مبت میں جیو سینیما کے پلیٹ فارم پر کی جائے گی یعنی کی فینس کو یہ مقابلہ دیکھنے میں زوربارہ مارکو جنسن جیسے خطرنا کھلاری اسے سجی افریقہ ٹیم انڈیا صرف ورلڈ کپ کا حساب کتاب چھکتہ کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یعنی کی بھارت کی یوہ برگیٹ کو تو ساؤدھان لائے نہیں پڑے گا کیونکہ ساؤدھان ہی ہٹی تو افریقہ میں درگٹ نہ گھٹی بھارتی ٹیم کو کرا دی ہر سے کوئی بچا نہیں پائے گا لیکن ٹیم انڈیا بھی افریقہ کھلاریوں کو انہی کے کھیل میں پوسٹ کرنے میں ماہر ہے یعنی کہ مقابلے مرومانج پوری طریقے سے زندہ رہنے والا ہے اور کوئی بھی باجی مار سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے آسٹریلیا کی طرح اب افریقہ کون ہی کی ترہ جیرو کے سرزمی پر کلین شریپ پر پائی یعنی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنڈوا